السلاة والسلام علی عباده اللزین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی آخر سورة مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلہم آتیہی یوم القیامت فردا وقال عز و جل کما ورد فی سورة المعارج ولا يسأل حمیم الحمیما يبصرونهم یود المجرم لو یفتذی من عذاب یوم ازم ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته اللہ تغویه ومن فی الارض جمیعا ثم ينجیه کلا وقال جل وعلا کما ورد فی سورة عبس یوم يفر المرء من اخیه وامہی وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئی منهم یومئذ شأن يغنیه صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا تباہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا تنابہ اللہم وفقنا لما تحب وطردہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَابَةِ آمین یا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا آج کا یہ اجتماع اس معنی میں ایک مخلوط نوعیت کا ہے کہ ایک تو یہاں تنظیم اسلامی سے جو بازابتہ وابستہ افراد ہیں وہ جمع ہیں مرد بھی اور خواتین بھی خواتین کی نشست جو ہے نیچے ہے علیدہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ان رفقاء نے اپنے عزہ کو اقارب کو دوستوں کو احباب کو جمع کیا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے شاید اس دوسری کیٹیگری کے زیادہ لوگ آج نہ آسکے بہرحال مجھے آج جو بات اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے روک دیا تھا اس اعتبار سے تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ مجھے کیونکہ اصلاً اس وقت انہیں کو مخاطر فمجھنا ہے کہ جو ہمارے اس وقت مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا کافی چیزوں کو ایک ہی خطاب میں مجھے جمع کرنا پڑے گا اور یہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ درقت طلب ہے لیکن میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں وہ ایک لفظ ہے کہ جو ہر شخص کو محبوب ہے ہر شخص کا پسندیدہ لفظ ہے قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو مومن ہو کافر ہو منافق ہو سب کی مشترک محبوب شئے کامیابی ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے قومیں کامیابی چاہتی ہیں ملک کامیاب ہونا چاہتے ہیں تنظیمیں اور جماعتیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں کامیابی جو ہے یہ تمام انسانوں کا کامیابی پہلے اس میں لفظ کام ہے ہر ایک نے اپنے لئے کوئی کام معین کیا ہے کوئی حدف ہے کوئی مقصد ہے یابی اس کو پا لینا کم یابی وہ شئے جو کم ملتی ہو کام یابی کام حاصل کر لینا کام پورا کر لینا مقصد کو حاصل کر لینا یہ گویا کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے لیول آف کونشسنس اپنے اپنے شعور کے مطابق مختلف ہیں لوگوں کے شعور کی سطحیں مختلف ہیں سوچ کے انداز مختلف ہیں لیکن ایک سے مشترک ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق اپنی شعور کی سطح کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق اپنے اہداف کے مطابق کامیاب ہونا چاہتا ہے اب اس کامیابی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے تین لیول بنتے ہیں اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے ایک ہے انفرادی کامیابی ایک اس سے اوپر چلیے قومی یا ملکی سطح پر کامیابی اس لیے کہ افراد جو ہیں وہ ایک قوم کے میں شامل ہیں شریک ہیں قوم ناکام ہوتی ہے تو فرد اپنی جگہ خواہ بعض پہلوں سے کتنا ہی کامیاب ہو ناکامی اس کا بھی مقدر بن گئے تو پہلے انفرادی کامیابی پھر قومی یا ملکی سطح پر ان دونوں الفاظ کو میں نے کیوں جوڑ دیا ہے کہ آج کا تصور یہی ہے کہ قوم ملک سے بنتی ہے اگرچہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے لیکن جو عرف عام ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کچھ حضرات کچھ حدیات آگے آہو تحریک پاکستان کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہیں یہ الفاظ کہ دیئے تھے کہ آج کے زمانے میں قوم اوتان سے بنتی ہیں وطن کے حوالے سے ایڈنٹیفائی ہوتی ہے یہ کون قوم ہے یہ فلا ملک میں ہے یہ فلا ملک کے باشندے ہیں تو قوم وطن سے بنتی ہے اور یہ جو ایک ریجنل نیشنلزم کا تصور یورپ سے آیا تھا حقیقت انہوں نے ایک جو حقیقت واقعی تھی اس وقت اس کا اظہار کیا تھا اس پر خیر علامہ اقبال نے بہت شرید تنقید کی کہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے اور یہ بات بھی صحیح تھی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا یہ تلقید نہیں کی میں نے بتایا تھا کہ آج کی دنیا میں مسئل آئی ہے تو یہ تو سمجھ یہ کہ صرف ایک سخون گسترانہ بات والی بات ہے تو اصل بات یہ ہے کہ قوم اور ملک کو میں نے اس لئے جمع کیا ہے کہ آج کے مروجہ تصورات کے مطابق یہ ایک ہی شئے ہیں پاکستانی قوم اندوستانی قوم امریکن نیشن امریکن نیشن میں نہ معلوم کتنے اتھنک اور کتنے ہی ان کے ریشیل فرق ہیں مذہب کے کتنے فرق ہیں زبان اگرچہ کہنے کو انگریزی ایک ہی ہے لیکن مختلف علاقوں کے ایکسنٹس بڑے جدا ہیں ایک دوسرے سے تو اس حوالے سے وہ ایک قوم اس حوالے سے کہ ایک ملک کے اندر بس رہے ہیں ایک کامیابی کی دوسری سطح ہو گئی قومی یا ملکی تیسری سطح جو ہے وہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ہے ملی اور دینی یہ تیسری سطح ہے اس لئے کہ ہماری قومیت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے چاہے ٹھیک ہے انتظامی طور پر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی نیشنیلیٹی لکھا ہوا ہے لیکن ہم تو ایک عالمی برادری کے فرد ہیں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک عالمی برادری ہے تو ملی اور دینی چونکہ ملت کا تصور دین کے ساتھ ہے حصول میں یہی بات تھی کہ جو جو بات غلط کوٹ ہوئی تھی مولانا مدنی کی اور علامہ اقبال نے بھی پھر اس پر معذرت کی وہ یہ تھی کہ ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ سرود برسر ممبر کی ملت از وطنست کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ علاپہ کہ ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے اس پر تو پھر بڑی سخت تنقید علامہ نے کی لیکن مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے پھر جو وضاحت کی میں نے قوم کر عرض استعمال کیا تھا ملت کا نہیں ملت دین سے ہے قوم کا مسئلہ جو ہے وہ جو دنیا کے تصورات ہیں پہلے قومیں ہوتی تھی نسل کی بنیاد پر قومیں ہوتی تھی زبان کی بنیاد پر لیکن آج کی دنیا میں قومیں بنتی ہیں وطن اور ملک کی بنیاد پر یہ بات میں نے کہی تھی میں نے ملت کر عرض استعمال نہیں کیا تھا جس پر علامہ نے معذرت بھی کی بلکہ اپنے وہ اشار واپس لے لیے تھے لیکن مدتشمت یہ ہے کہ آج بھی وہ اشار جو ہیں چھپتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ پورا واضح نہیں ہوتا باران یہ بات پھر میں ارز کر دوں کہ آ گئی ہے بات تو میں نے اس کی وضاحت کر دی اصل کیا ہے کہ کامیابی ہر انسان کا مطلوب ہے مقصود ہے پسندیدہ شئے ہے محبوب شئے ہیں اس کے تین لیولز ہیں انفرادی سطح پر کامیابی ملکی اور قومی سطح پر کامیابی ملی اور دینی سطح پر کامیابی اب ان میں جو ریشو پروپورشن ہے وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ سب سے اہم تو دینی اور ملی کامیابی ہے اس سے کم تر درجے میں قوم کی کامیابی ہے اور سب سے حقیر ایک فرد کی کامیابی ہے فرد تو بیچارہ ایک فرد بھی ہے نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ایک دریا میں قطرہ ہے تو تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے اس کے بعد قومی ہے ملکی ہے اور سب سے بیچے یہ فرد کی کامیابی ہے لیکن میں آج جس اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کو سن آئی ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے بھی کل برعکس ہے اصل کامیابی فرد کی کامیابی اس کے بعد ہے ثانوی درجے میں قوم اور ملک کی کامیابی اور پھر تیسرے درجے میں ہے دین اور بلد کی کامیابی تو ظاہر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی لیکن اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ہے ایمان بالآخرہ ایک مسلمان کے نزدیک چاہے یہ اس کے شعور میں پورے طور پر بات پیوست نہ ہو چکی ہو چاہے اس کے شعور کی سطح پر بھی یہ مستحضر نہ رہتی ہو میں نے یہ دو الفاظ استعمال کیے شعور کے رگ و پہ میں پیوست ہو جانا اور شعور کی جو سطح ہے اوپر کی اس پر اس کا مستحضر رہنا چاہے دونوں اعتبارات سے ہمارے ہاں ایمان بالآخرہ اس درجے میں موجود نہیں ہے عقیدے میں تو ہے مانتے تو ہیں مانتے ہیں یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے موت آئے گی آج نہیں تو کل اور کیا پتہ آج ہی آ جائے کتنی اچھی صحت ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم ہو گئے گھر سے دفتر کے لئے نکلے تھے شام کو گھر والے منتظر ہیں کہ آئیں گے اب نہیں آئے دھونا تو معلومہ کہیں لاش کسی کسی ہسپتال کے سردخانے میں پڑی یہ ہوتے ہیں حوادث شب و روز موت انفرادی اور موت اس کائنات کی وہ ہے قیامت وہ آ کر رہنی ہے ہمارا عقیدہ ہے اور پھر باع سے بعد الموت ہے دوبارہ اٹھایا جانا ہے پھر حشر ہے جمع ہونا ہے پھر حساب کتاب ہے محاسبہ ہے وزن اعمال ہے پھر فیصلے ہیں جنت یا دوزخ کے جیسا کہ حضور کا ملکل ابتدائی خطبہ سیرت میں تو یہ واقعہ آپ نے پڑا ہوگا کہ دو مرتبہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا بنو حاشم اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت آگئی اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے تو آپ نے بنو حاشم کو جمع کیا حضرت علی کو حکم لیا کھانے کا بندو بس کرو کھانا کھا لیا لوگوں نے اب آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اب اپنی نبوت اور رسالت کا راگ علاپیں گے ہوٹنگ کی شور مچایا چلے گا بات سنی سنی کچھ وقفہ دے کر دوبارہ بلائے اب پھر جب کھانا کھا لیا آپ حضور پھر کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آگئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے آخر ان کی بات سن تو لیں تب آپ نے خطبہ ارشاد فرما بڑا مختصر تن جملے ہیں دیکھو کسی قافلے کا راہ بر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا اب آپ تصور کیجئے کہ عرب کا لکو دک سہرہ راستہ جاننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے جو قافلوں کو لے کر چلتے تھے اگر وہ مٹکا دے تو سارا کا سارا قافلہ ختم لہذا انتہائی معتمد سب سے زیادہ اعتماد والا شخص ہوتا تھا جو رائد کہلاتا ہے انہ رائد لا یقذب وعالہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی رائد نے بھی اپنے قافلے والے کو دھوکہ دیا اس میں حضور نے اشارہ کیا کہ میں رائد ہوں قافلہ انسانیت کا خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تب بھی آپ نے اس سے کبھی جھوٹ نہ بولتا you are my kitten kin انہیں میرے عزہ ہو اقارب ہو اگر بالفرض محال میں پوری انسانیت کے سامنے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ جاتا وَلَا غَرَرَرْتُ نَاسَ جَمِيَن مَا غَرَرَرْتُ اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تمہیں کبھی نہ دیتا یہ تو تبہید تھی اب دعوت شروع ہوئی وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَا إِلَّا 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 اُسَ اللَّهِ کی قسم جس کے سوا کوئی معبوض نہیں توہید آگئی نہیں اِنِّي لَرَسُونَ اللَّهِ ان سب کے دلوں میں تو جا کر وہ لفظ پیوست ہو رہے ہیں چاہے اپنی زد ہے ہٹ درمی ہے وَاللَّهِ لَا إِلَّا 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 توہید اِنِّي لَرَسُونَ اللَّهِ لَيْكُم خاصفتاً وَإِلَا النَّاسِعَ کَا فَتْرَةً میں تم تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی طرف بالعموم اللہ کا رسول لیکن تیسری چیز دیکھیں اب کتنے جملوں میں آپ نے بیان کی آخرت اصل شئے آخرت ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُمْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْقِذُونَ سُمَّ لَتُحْسَمُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ وَبِسُوِ سُوءَا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا چھے جملے ہیں آخرت پر اور قیامت پر ایک جملہ رسالت پر ایک جملہ توحید یہ ریشو پروپورشن میں نے چاہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دین میں عملی اعتبار ویسے نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے تو اصل چیز ہے توحید قانونی اعتبار سے اصل شہر رسالت بڑے سے مڑا موحد ہو اور رسول پر ایمان نہ لائے جہنمی ہے موحد ہوا کرے لیکن عملی اعتبار سے کامیابی کے اعتبار سے اہم ترین شہ ایمان بلاخرہ ہے ورنہ توحید بھی ایک بھول بلئیاں بن جائے گی علم کلام کا مسئلہ بن جائے گی بال کے کھال اتارے جائیں گے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں بن جائیں گی توحید یہ بن جائے گی یہ توحید ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اگر آخرت کا یقینیت توحید یہ شکل اختیار کر لے ایمان بل رسالت کیا سکر اختیار کرے گا ملاد کی محفلیں ہوں گی ہیدے ملاد النبی کے جلوس ہوں گے لہک لہک کر ناتیں پڑھی جائیں گی یہ ہوگا ایمان بل رسالت اتباع نہیں ہوگا پیروی نہیں ہوگی اتباع اور پیروی آخرت کے حوالے سے اگر یقین ہے خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں اس کی ذرا تشبیح پر غور کیجئے یہ نیمز جو ہے موت کی بہن ہے قرآن مجید میں اس کے لئے لفظ آیا ہے اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت اور جن کے ابھی موت کا وقت نہ آیا ہوں نید کے اندر شعور آپ کا ختم ہو گیا تو حقیقش ہے تو شعور ہے تو یہ موت کی بہن ہے اس سے تشبیح دی ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّا كَمَا تَنَامُو ثُمَّ لَتَمُعَسَنَّا كَمَا تَسْتَعِذُونَ اور پھر لازمان تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ سوا بیدار ہو جاتے ہو ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو ثُمَّ لَتُجْزَبُنَّا پھر تمہیں لازمان بدلا دیا جائے گا بِلِحْسَانِ اِحْسَانَ وَبِسُّوِسُوَا بھلائی کا بھلا بدلا برائی کی بری سزا وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ نَبَدَا اَوْ لَنَارُ نَبَدَا اور پھر یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے ابتدائی میں خیال میں ختمہ اولہ اس کو کہنا چاہیے حضور کا جو آپ نے اس حکم کے بعد ارشاد فرمایا وَانْزِرْ رَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اور ضائع بات انذار کا تعلق ہے یہ آخرت کے ساتھ خبردار کیجئے نیند کے باتوں کو جگائیے ہوش بھی لائیے تو میں نے جو کچھ عرص کیا آپ اس کی کڑیاں جوڑیے ایک شئے جو ہم سب کے لیے نزدیک محمود ہے مقصود ہے مطلوب ہے کامیابی کامیابی کے تین لیول انفرادی قومی اور ملکی اور تیسرا ملی اور دینی سطح پر ایک اعتبار سے اہم ترین وہ ہے بلند ترین وہ ہے دینی اور ملی سطح پر اس سے نیچے آئیں تو پھر ہے قومی اور ملکی سطح پر اس سے نیچے آئیں تو فرد کی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے فرد کے لیے اصل کامیابی جو ہے وہ اپنی کامیابی ہے اور اس کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے اصل زندگی وہ ہے یہ نہیں ہے باقی ساری کامیابیوں کے تصورات اس زندگی سے متعلق ہے اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے آج آیات جو پڑھیں ہیں ذرا نوٹ کیجئے ان کا کس قدر گہرا تعلق ہے سورہ مریم کے آخری حصے کی ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا قیامت کے دن ہر انسان ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں فلان کا بیٹا ہوں یا فلان کے میں قبیلے سے ہوں فرد تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو یہ تصور کے وہاں کی مسئولیت خالص انفرانی ہے اس کے کچھ دوسرے پہلو ہیں وہ میں آج ادھر نہیں جاؤں گا وہ علمی بباہی سے اس فرد میں چاہتا ہوں کہ جو عملی پہلو ہیں وہ سامنے آئے اخروی محاسبہ جس پر کہ اخروی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور عبدی کامیابی وہ ہے دار و مدار ہے اس کا تعلق فرد سے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا عوریاں الفاظ میں جو چُبھیں گے آپ کو چُبھیں گے لیکن قرآن مجید میں حقیقت کو عوریاں بھی کر دیا ہے جیسے نظیر عوریاں کا لفظ آیا کرتا تھا عرب میں روائج تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خبر پہنچ گئی کہ فلاں قبیلہ اب حملہ کرنے والا ہے اتنی بڑی اہم خبر اب کیسے سب قبیلے کو بتائیں تو کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب کو نظر آ جائے اور کپڑے اتار دیں الف ننگا ہو جاتا تھا نظیر عوریاں ننگا خبردار کرنے والا اب دیکھ رہے ہیں دور سے وہ کہتا تھا وہاں صباحاں نالا لگا تتہائی وہ صبح جو آئے گی وہ تو بڑی غارت گری لے کر آئے گی دشمن حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے تو جس تک آواز پہنچ گئی وہاں صباحاں وہ بھی لپکا کہ کہا کی خبر ہے کون حملہ کرنے والا ہے فوراں پہنچیں اور آواز بھی پہنچی تو وہ دیکھ تو لیا کہ ننگا آدمی کھڑا ہے اوپر پہاڑ کی چھوٹی گئے اوپر تو نظیر عوریاں حضور نے بھی اسی پر عمل کیا تھا سوائے عوریانی نکال دی بیچ میں سے ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے ممکنی نہیں تھا کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر وہاں صباحاں کا نارا لگایا ہے تو اس اعتبار سے انذار آخرہ کے اصل کامیابی وہ ہے اور وہاں کی مسئولیت انفرادی ہے اس جملے میں تو جو کہ سورہ مریم کے آخر میں آیا ہے کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو چوب ہی ہو لیکن اس کا پہلو جو چوبھنے والا ہے وہ قرآن بجیر میں دو جگہ بیان کیا ہے اسی کو کھولا ہے اوریاں کیا ہے درہا لباس اوپر سے اتار دیا ہے کہ یہ انفرادی بحاسبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو سمجھ لو اس دن کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی کسی دوستے کی خبر نہیں لے گا یو بسرونہم انہیں دکھا دیے جائیں گے وہ ہے دوست وہ ہے تمہارا ساتھی لیکن ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی کوئی کسی کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ یو ادل مجرم یوم ایزن لاؤ یفتری من عذاب یوم ایزن ببنی مجرم اسنو استمنہ کرے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لو جہنم میں جھوک دو مجھے چھوڑو چوبا ہے نا جملہ بیٹوں کے بارے میں عزیز ترین بتا لاؤ یفتری فدیہ میں میرے بیٹے لے لو اس دن کے عذاب سے مجھے بچھا یو ادل مجرم لاؤ یفتری من عذاب یوم ایزن ببنی وصاحبتہی واخی اور لو میری جورو کو بھی جھوکو میرے بھائی کو بھی جھوکو مجھے بچھو وَفَصِیلَتِهِ اللَّتِي تُوِی اور میرے پورے کن میں قبیلے کو لے لو اور جھوک دو مجھے بچھا دو سُمَّيُنْ جِی لیکن کسی طرح مجھے نجات مل جائے کہ اللہ ہرگز نہیں اور یہاں بات ہو گئی نا یہاں تو ساری محبتیں اور ساری دلداریاں اور دلجوئیاں اور لحاظ اور پاس اور حقوق حقوق کیا کریں جی حقوق العباد ہیں تو حقوق العباد سے کوئی فرصت ملے ہی تو سوچیں گے نا کسی اور بات کی طرف یہ ساری سوچ جو ہے وہ تو ہی نہیں نشتہ داریوں ہی نہیں تعلقات اور بھی مختلف انداز قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں اس کے لئے حدیث میں بھی آئے ہیں لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا صرف ان دو آیات دو مقامات پر جو آیات آئی ہیں وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمُ الْحَمِيمَا يُبَصَّرُوا لَهُمْ نکھا بھی دیے جائیں گے حسرت ہو جائے یہ میرا وہ لادلہ میرا بیٹا جس کے لئے میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا آج میں ہی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تاکہ حسرت ہو جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں حسرتیں ہوتی ہیں جس اولاد کے لئے اپنے آپ کو کھپا دیا پھر بڑھاپے میں جو سلوک وہ کرتی ہے حسرت ہوتی ہے کیونے ہم نے تو اپنے آپ کو گلا دیا ان کے لئے اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بس سرونہم دکھا دیا جائیں گے وہ انہیں یہ فصیلت ہلتی توگی کا اصل مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے یہ قبائلی زندگی میں ہوتا تھا قبیلہ پناہگاہ ہوتا تھا انسان کے لئے محافظ ہوتا تھا اس کی عزت کا اس کی عبرو کا کوئی اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس کا تاوان آ رہا ہے تو قبیلہ شیئر کرتا تھا اکیلہ آدمی نہیں کہا ہوتا تھا کہ بھوکتو اب نہیں قبیلہ قلبہ خاندان اب تو یہ ہے کہ اربنائزیشن شہری زندگی میں اس کی حسیت ختم ہو گئی ہے لیکن یہاں جو الفاظہ ہیں وہ اس کا کنبا قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا اور جو بھی زمین میں ہے تمام انسانوں کو لے لو فدیہ میں اور خدا کے لئے مجھے چھوڑو کہ اللہ ارگز نہیں ایسا نہیں ہو آپ کو بھگت نہ پڑے گا یہ فردہ الان اچھا ہے کہ یہاں الان سمجھ لو اپنے آپ کو تب بچت ہوگی احساس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تنہا سمجھو یہاں بھی ذہن تو میرا آرہا ہے میں کہوں فلسفیانہ مضمون ہے اس میں آدمی کا لیول آف کنشسنس جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں لورلینس کا احساس بڑھتا جاتا ہے جتنا لور لیول پر ہوں گے ہیوانی سطح پر ہوں گے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سب ہیں ایک کیسے ہیں ایک محفل ہیں اونچے ہوتے جائیں گے جو تنہا ہی کا احساس ہوگا ایک ایلون وہ ہے قل هو اللہ احد اور ایک ایلون ہمارے اندر ہے وہ ہماری روح ہے اس روح کا کوئی رشتہ نہیں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے یہ باپ بیٹا بیوی شوہر یہ سارا تعلق جسد کا ہے روح کا نہیں ہے روح کا تعلق کسی سے نہیں ہے صرف ذات رب کے ساتھ ہے یہ سلونہ کاری روح وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے کسی کا باپ یا ماں نہیں ہے یہ ایلون اور پروٹائنس سے ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی ہوتے تھے الیکزنڈریہ کے انہوں نے ایک ادیر تین الفاظ کہا ہے فلائٹ آف ڈی ایلون ٹو ڈی ایلون تقرب جس کو کہا گیا حدیث میں تقرب ان اللہ اس تنہا کی پرواز تنہا کی طرف ایک وہ تنہا ہے ذات باری تعالی قل هو اللہ احد اس کا ترجمہ اگر آپ ایک کرتے ہیں تو غلب ترجمہ ہے اللہ ایک ہے وہ تو اللہ واحد ہو سکتا ہے احد تنہا تو فلائٹ آف ڈی ایلون ٹو ڈی ایلون اگر اس دنیا میں وہ رویش اختیار کر لی جائے گی تو آفیت ہوگی وہاں اس کے لئے اشارہ ہو رہا ہے اور اسی کو پھر سورہ عبس میں دور آیا گیا اس لئے کہ یہ بارہا یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی میرے رفقہ نے دوبارہ سنی ہے بہت مرتبہ بیسیوں مرتبہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے یعب یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لیکل امرئی منہم یوم ایز انشان یونی وہی مضبون جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے ہر ایک کو اس روز پڑی ہوگی اپنی اپنی نفسی نفسی یہ ہے یہ محاسبہ اخروی کی قیفیت کے جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے میں نے یہ کیوں آیاتہ کو سنائیں تاکہ معلوم ہو جائے اصل کامیابی انفرادی کامیابی ہے ملک بہت کامیاب ہو گیا میں میرا میڑا غرق ہو گیا تو مجھے کیا حاصل ہوا ملک سے اگر آخرت میری برباد ہے دین کا غلبہ ہوا یا نہیں میں اللہ کیا حاصل خلو ہو گیا میں کامیاب ہوں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ کامیابی اس لیول پر خالص انفرادی ہے انفرادی کامیابی اس انفرادی کامیابی کا سارا تعلق جو ہے وہ تصور فرائض سے ہے کہ اللہ نے آپ پر کیا کیا ذمہ داری آئیت کی ہے کیا فرائض آئیت کی ہے اسی کا حساب لے گا نا ایک ملازم کو کہیں رکھا جاتا ہے یا کسی کے پاس کوئی کام کسی کو سونپا جاتا ہے تو اسے گن کر بتا دیا جاتا ہے یہ یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی یہ کام آپ کو کرنے ہیں پھر محاسبہ اسی کے حوالے سے ہوگا نا کسی کو آپ نے رکھا ہے شوفر کی حیثیت سے تو اس کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہوگی کھانا اچھا پکا ہے یا برا پکا ہے اس کا بصول ہو تو نہیں وہ تو جو بھی آپ کا خانسامہ ہے کوئی کھانا پکانے والی ہے جو بھی ہے اس کی ذمہ داری ہوگی تو یہ جو اخری محاسبہ ہے کن لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اور یہ نفسی نفسی کی کیفیت جو ہر ایک کو فیس کرنی ہے یہ کس حوالے سے جو ہم نے تم پر فرائض آئیت کیے تھے تم نے ادا کیا یا نہیں اب دیکھئے یہاں ان فرائض کے زمن میں بھی میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ تقریریں کی ہیں ہمارا تصور فرائض محدود ہو گیا ہے یہ معلوم ہے نماز فرض ہے روضہ فرض ہے صاحب نساب پر ذکات فرض ہے اور صاحب استطاعات پر حج فرض ہے یہ تو معلوم ہے لیکن اس سے آگے بھی کچھ اور فرائض ہے یا نہیں یہ ہمارے ذلوں سے نکل گئے اور سارا جو ہمارا بیڑا غرط ہوا ہے قومی سطح پر ملی سطح پر اس کا اگر فائنل انیلیسس ہوگا تو یہی ہے کہ فرائض کا تصور محدود ہو گیا ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے سورہ کحف کے آخری حصے سے وہاں تو کسی اور کانٹیکس میں آئی ہے آدمی دنیا میں لگا ہوا ہے کاروبار خوب چمک گیا جائداد بہت بنا لی بچوں کی تعلیم آلہ سطح تک پہنچا دیا جو حسنونہ سنعہ بہت کامیاب آج ہے لیکن آخرت سامنے تھی ہی نہیں لہذا قرآن کہتا ہے اخسرین اعمالہ یہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھٹے میں لینے والے ہیں میں یہاں کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں ایک شخص کہتا ہے میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں بلکہ تحجد بھی پڑھتا ہوں اشراق بھی پڑھتا ہوں عوامی کے نفل بھی پڑھتا ہوں روزے پورے لگتا ہوں تیرہویں چودہویں پدری کے روزے بھی رکھتا ہوں یا پیر اور جمعیرات کے روزے بھی رکھتا ہوں زکاة میں دیتا ہوں یا میرے پاس ہے ہی نہیں کہ زکاة میں دوں یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں تو مطمئن ہے مگن ہے شراب میں نہیں پیتا سود کا کوئی کاروبار میں نہیں کر رہا چاہ روکھی آ رہی ہے سوکھی آ رہی ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو حلوے مانے کے لیے سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں یا اور بھی اپنی اولاد کے لیے آسائشیں اور اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ غبن بھی کر رہے ہیں خیانتیں بھی کر رہے ہیں دھوکے بھی دے رہے ہیں رشوتیں بھی لے ان کو میں نہیں اس وقت تچ کر رہا ہوں ان کو تو چھوڑ دیجئے ایک سخص ہے جو سولہ آنے نماز پوری بلکہ صرف پانچ نہیں تین اور روزے پورے رمضان کے بلکہ یہ کہ تین روزے ہر مہینے میں اور دو ہر ہفتے میں بھی رکھ رہا ہے زکاة میں پوری دے رہا ہے یا زکاة کا اس کے اوپر ہے ہی نہیں واجب ہی نہیں حج اگر ہے تو کر رہا ہے اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس پر واجب نہیں شراب وہ نہیں پیتا سود سے وہ بلکل بچا ہوا سوائے اس غمار کے جو جا رہا ہے وہ تو ہر شخص کے انہیلنگ کے ساتھ جائی رہا ہے لیکن وہ ڈائریکٹ کہیں ملوث نہیں اس نے مکام نہیں بنایا سود پر قرضہ لے کر اس نے کوئی کاروبار نہیں جمھایا سود پر قرضہ لے کر نہ وہ کسی کو قرضہ دے کر سود لے رہا ہے پیورلی ہنڈرنڈ پرسن شریعت کے تمام میعارات پر مکمل میرے الفاظ پر غور کیجئے فقی تصورات شریعت کے تصورات اس پر سو فیصد عالمی پورا اتر رہا ہے تو مگن ہوگا کی نہیں مطمئن ہوگا کی نہیں لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ دین کی مغلوبیت کی قیفیت میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا بھی فرضہین ہے تو اللہ کیا ناکام شمار ہوگا یہ چیزیں انہوں سے نکل گئی میں نے اس لئے کہا ہے اگر دین غالب ہے فرض کیجئے کہ ہم دور خلافت میں پیدا ہو گئے ہوتے ہیں خلافت راشدہ میں دین قائم ہے اللہ کا دین نافذ ہے سارا معاملہ اسی کے مطابق اے سیاست ہے اس کے مطابق قانون ہے اس کے مطابق عدالت ہے اس کے مطابق معیشت ہے اس کے مطابق معاشرت ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے اب آپ وہ سارے کام اگر کر رہے ہوں تو پوری ہو گئی بات زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ جو جہاد ہو رہا ہے اگر ایک محاظ سے یہ آگئی خبر کہ یہاں ابھی دس ہزار آدمی اور چاہیئے شام کے محاظ پر حضرت خالد بن ولید کی طرف سے یا حضرت ابو عبیدت عبدالجرہ کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی اور یہاں حضرت عمر نے اعلان کیا اور دس ہزار آدمی نکل آئے باقی سب جہنی چند ہو کر سوئیں اپنے گھروں کے تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے دس ہزار چاہیئے تھے نکل گئے فرض کفایا ہے اب وہ لوگ یہاں پر بیٹھیں نوافل میں اپنے دی لگائیں علمی کام کریں اور کوئی کام کریں اچھا کاروبار کریں کاروبار سے اچھی آمدنی ہو رہی ہو حلال سے ہو رہی ہو اچھا کھائیں اچھا پیائیں کس نے حرام کیا ہے قُل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادہی وطیبات من الرزق وہ رہبانیت اسلام میں تو ہے ہی نہیں کہ اچھا کھانا برا ہے یا اچھا پہننا برا ہے ہرگز نہیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے حلال ذریعے سے کماؤ لیکن کب جبکہ دین غالب ہے اور اگر دین مغلوب ہے تو اب فرض جو ہے فرض اولین اس کو غالب کرنے کی جد و جود کرنا ہے اس جد و جود میں وقت لگے گا تو اچھا کیسے کھائیں گے اچھا کیسے پہنیں گے وہ تو وقت لگتا ہے تو اچھا کمائیں گے اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے یہاں وقت اب لگ رہا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جود میں کیا اچھا کھانا اور اچھا پہننا صحابہ کے لئے حرام تھا معاذ اللہ کیا حضور کے لئے حرام تھا کیسے کھائیں اور کیسے پہنیں جبکہ دین مغلوب ہے کاروبار کر سکتے تھے حضور بھی کاروبار آپ نے کیا ہے وہی قیامت سے پہلے بہترین سطح پر جو کام بلندترین سطح پر کاروبار تھا وہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے ایکسپورٹ ایپورٹ نہیں تھا نا کافلے لے کر جا رہے لے کر آ رہے لیکن جب وہ فرض منصبی آ گیا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اب معلوم ہوا کہ اب تو اصل طوانائی اصل قوت اصل وقت یہ تو ادھر لگنا ہے اس ایک نکتے پر دار و مدار ہے ساری بات کا میں دوبارہ اس کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے بارہ کب سے شروع کروں قرآن مجید سے الحمدللہ شغف میرا میڈیکل کالج کے زمانے سے ہو گیا تھا درس قرآن کی ایک خصوصی اللہ نے صلاحیت اتا کر لی تھی وہاں سے گنوں گا تو ہو جائیں گے پچاس سال کم سے کم لیکن یہ کہ بہرحال تقریبا جب سے میں نے اپنا مشن شروع کیا ہے سن پینسٹھ سے لے کر اب بتیس سال تو ہو گئے قرآن پڑھنا قرآن سیکھنا قرآن سکھانا قرآن کو بیان کرنا قرآن کو بیان کرو لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اس پورے بتیس سال کے متعلقہ غور و فکر کا جو نیچوڑ ہے وہ ایک جملہ ہے کہ دین کی مغلوبیت کی قیفیت میں اولین فرض بلکل ایسے ہی فرض جیسے نماز فرض ہے اقامت دین کی جد و جہن ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اب میں نے دو باتیں کہی ہیں اولین فرض اور جیسے نماز فرض ہیں دونوں کی میں چاہتا ہوں وضاعت کرنے دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ روزہ بھی فرض نماز بھی فرض ایک شخص نمازیں پوری پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا آپ کیا کہیں گے اس کی نمازیں بھی جائے ہو گئیں یہ چوائس بیٹوین فرائز تو آپ کو حاصل نہیں ہے کہ یہ فرض میں کروں گا یہ فرض میں نہیں کروں گا ایک کی نگیشن کل کی نگیشن it's an organic hole take it or leave it it has to be a package یہ نہیں کہ اس کا ایک چیز لینا دوسری نہ لو یہ ہے یا نہیں اس حوالے سے سمجھئے جیسے نماز فرض ہے ویسے اقامت دین کے دو جہود فرض ہیں آپ باقی سارے فرائز ادا کریں یہ نہ کریں تو مجھے اندیشہ ہے کہ باقی بھی zero ہو جائے گا میں آج آپ کے کان کھول دینا چاہتا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث کے حوالے سے لیکن پہلے دوسری بات سمجھ لیجئے اولین فرض نماز سے بھی مقدم فرض یہ بات ذرا بڑی مشکل سے اترے گی ذہنوں کے خانوں کے اندر ذہنوں میں خانے بنے ہوئے نہ میک ڈوگل کا نظریہ ہو یا کسی اور کا بہیوئیوریزم ہو یا کوئی اور ہو تو تعلیم اور ماحول سے ذہنوں کے سانچے بن جائے بن گئے ہوتے ہیں اور جو بات جاتی ہے ان سانچوں پر ڈل جاتی ہے سانچے یہی بنے ہوئے نماز روضہ حج اور ذکات فرائض ہے ارکان اسلام ہے کلمہ شہدت نماز روضہ حج اور ذکات سانچہ بنا ہوا ہے میں دل آج ان سانچوں سے ان کو توڑ کر بات کر رہا ہوں اولین فرض اقامت دین کی جد و جہد نماز بھی اس کے تابع ہے اس کا ثموت کیا ہے نماز یہ نماز جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں سن گیارہ نبوی میں جا کر فرض ہوئی ہے پہلے کیا ہو رات دعوت تبلیغ بارے کھائی جا رہی ہے تکلیفیں جیلی جا رہی ہے وہ جہاد اور مجاہدہ اولین کونسی شہد ہوئی دوسری دلیل نص سے چاہیے مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے یہاں بھی دیکھئے صبر کو مقدم صلاحات کو بعد میں اور سب سے اہم بات یہ وستعینو مدد حاصل کرو مدد کسی مقصد کے لئے حاصل کی جاتی ہے کس لئے مقصد کس کے لئے مدد حاصل کرنی ہے وہ مقصد مالاتر ہوگا اور اس کے لئے مدد جو حاصل کرنی جائے گی وہ اس کے تابع ہو جائے گی کہ نہیں وہ مقصد کیا ہے دیکھئے یہ سورہ بقرہ میں بہت قریب قریب ہیں یہ آیتیں انیس ورکوں کی پہلی آیت ہے یا ایوالذین آمن استعینو بالصبر والصلاح اور سطوے لکو میں فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ہم نے اسی طرح تمہیں بہترین امت درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور ہمارے نبی اور رسول تم پر گواہ بنو یہ ہے اصل مقصد اس مقصد کے لیے جو تمہیں قوت چاہیے جو استقامت چاہیے وہ ہے وَسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور یہاں بھی دیکھئے سبر پر ایمفے سے زیادہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ نماز سے پہلے بھی سبر اور پھر آیت ختم ہو رہی اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہمارے سوچ کے میارات کچھ اور ہیں کوئی خاص ہمارا ایک دور ہے جس کے اندر کیوں تصورات دھل گئے ہیں بن گئے ہیں حکومت انگریز کی ہوا کرے میں تو تحجد پڑھ رہا ہوں کفر کا بول بالا ہے تو میں کیا کروں میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں باقی کاروبار بھی میں صحیح صحیح کر رہا ہوں میں کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہوں پھر نوٹ کیجئے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کاروبار میں سودھ کے اندر ملویس ہوں جو ملازمتوں میں غبن میں اور دھوکے میں اور فریب میں اور خیانت میں ملکون کی بات نہیں کر رہا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ شریعت کے مطابق دین ہے ان کی زندگی ہے ان کی معاش ہے ان کی معاشرت ہے ہر شئے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لیکن اگر غلبہ دین کی جد و جود نہیں ہے تو یہ زیرو ضرم کھا کر ہر شئے کو زیرو کر دے گا میں آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ جو بات مجھ پر اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ میں آپ پر واضح نہ کر دوں اب میں یہاں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں امام بیحقی اس حدیث کو لائے ہیں شعب العیمان میں لیکن اس کی صحت پر اور مستند ہونے پر یہ دلیل کفایت کرتی ہے کہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ عنہ ایسے عالم حقانی نے اسے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں شامل کیا ہے کسی کچھی پر کی حدیث کو تو نہیں لاسکتے نا وہ کسی ضعیف یا موضوع حدیث کو تو نہیں لاسکتے حدیث کیا ہے حضور فرماتے اوح اللہ عز و جل الہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا حکم دیا جبرائیل کو علیہ السلام کیا حکم دیا دیکھئے جبرائیل کی بھی ہم کلامی اللہ سے اس طرح نہیں ہوتی جیسی کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہاں بھی وحی کا واشتہ ہے اگر یک سرے موہ برتر پرم بے سوزے تجلہ بے سوزت پرم یہ نہ سمجھئے کہ وہاں بھی معاملہ جو ہے کوئی ڈائریکٹ رو برو ہے نہیں وہاں بھی وحی ہوتی ہے فلاں فلاں بستیوں کو پلپٹ کر دو اُلٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت وہ عذاب جو کبھی پومپی آئی پہ آیا تھا یا وہ عذاب جو کبھی عمورہ اور صدوم ان کی بستیوں پر آیا تھا نیچے سے بستیاں اُلٹ دی گئیں اوپر سے ملبا جو ہے آ گیا یہ حکم آ گیا قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں یا رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعِن پروردگار فلاں بستی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسن نہیں کی ہنڈر پرسن شریعت کے مطابق زندگی ہو گئی کے نہیں یہ ان کی بات نہیں ہے جو نمازی روزے دار حاجی اور عمری تو ہوں ہر سال عمرہ ہو رہا اور رمضان کا عمرہ ہو رہا اور ہر سال کاروبار سود کا ہو رہا یہ بہت امور نہیں ہے اس کیٹیگری کو جہن سے نکال دی نیکی زہد تقوی اس کی انتہا ہے یہ ترفتعین ترفتعین اصل میں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا ہے کوئی وقت لگتا ہے لیکن اردو محابرہ ہے پلک جھپکنے جتنی دیر عربی کا نفذی ترجمہ وہ ہوگا لیکن محابرہ تم ترجمہ ہوگا پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیرے اس بندے نے کبھی معصیت میں گناہ میں بسن نہیں کی کیا اس کے اوپر بھی بسنی کو اردو قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبہا علیہ وعلیہم اُلٹو اس بسنی کو پہلے اس پر پر دوسروں پر اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے میری حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا کیا مطلب میرے احکام کی دھجیاں دکھرتی رہی میرے شاعر کا مغاق اڑا جاتا رہا میری شریعت پاؤں تلے روندی جاتی نہیں اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا انسان کو کم سے کم کبزور بھی ہو کوشش کسی کو فرض کیجئے ماں کی گالی دے دے اب اگر تو اس میں جان ہے تو جانے نہیں دے گا اس کو کہاں جائے گا گالی دے کر اگر جان نہیں ہے فرض کیجئے نہیں ہے طاقت کبزور ہی تب بھی یہ کہ چہرہ سرخ ہو جائے گا اس کے جذبات کے اندر ایک توفان آئے گا اس کے اندر غیرت اور حمیت جوش مارے گی پھر حسرت ہوگی کہ میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا میں اس کی زبان گدھی سے کھیج نہیں سکتا قہر درویش بڑھ جانے درویش لیکن یہ تو ہوگا نا کم سے کم یہ بدمخت لگا رہا اپنی نیکی میں اپنے نمازوں میں اپنے روزوں میں اپنے حجوں میں اور اپنے عمروں میں اس کا دھیانی نہیں آیا کہ میری شریعت میرا دین وہ کہاں ہے وہ سربلند ہے یا فامال ہے اقامت دین کا مطلب کیا؟ دین کو قائم کرنے کی جد و جہود غلبہ دین کی جد و جہود وہ جد و جہود کا عملن تو تم ہی ہوگا نہ تک پر شروع ہوگا جبکہ یہ غیرت عبر انسان کے اندر پھر اس غیرت کے تین مرحلے دیئے گئے دل میں یہ احساس ہو جائے جذبات میں یہ غیرت ہو ہمیت ہو یہ کم سے کم درجہ ہے ابتدائی سٹیج ہے اگلا درجہ پھر زبان انسان کھولے غلط کو غلط کہے تنقید کرے نہیئن الملکر کرے عمر بالمعروف کرے دعوت علیہ خیر کرے اور اس سے آگے یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ منکرات کا استیصاد کرے جد و جہود کرے کہ پورا دین اپنی کلی شکل میں قائم ہو نافذ ہو یہ ہے وہ فرض عین کہ مغلوبیت دین کی کیفیت میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولین فرض یہ ہے اور کم سے کم یہ سمجھئے اگر یہ بھی نہیں سمجھیں گے تو میری بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ کم سے کم یہ سمجھئے کہ اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فرض ہے اولین کی بات تو سمجھ لیجئے کہ چلیئے اس کا ایک فلسفہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَحَ آیا ہے تو کس چیز پر استعانت ہے یہ پنج گانا نماز گیارہ برس تک نہیں تھی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس بحث کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ کم سے کم پہلی بات میری سمجھ لیجئے دین غالب ہو تو بات آرہے دین مغلوب ہے تو اولین فرض بھی یا کم سے کم اس درجے میں کہ فرض عین ہے اسی طرح جیسے نماز اقامت دین کی جد و جہد البتہ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے فرض تو وہ ہے جس پر محاسبہ ہوگا یہ فرق ہو جائے گا نماز پڑھنا فرض ہے لازم ہے دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہنا فرض ہے اس فرق کو دیر میں رکھئے ورنہ اگر اسے ہم فرض سمجھیں گے تو بہت سے نبی جو ہے وہ بھی ناکام بظاہر ناکام دنیا سے چلے گئے نہیں آپ کا حساب یہ ہوگا کہ آپ میں جو کچھ ہم نے ڈالا تھا آپ نے وہ سب کچھ لگا دیا ہمارے لیے کہ نہیں اللہ نے ڈالا ہے نا کچھ صلاحیت دی ہے تو اللہ نے دی ہے کوئی قوت دی ہے اللہ نے دی ہے صحت دی ہے اللہ نے دی ہے مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے اولاد دیا ہے اللہ نے دی ہے جو کچھ تمہیں دیا تھا تم نے ہمارے دین کی اقامت اور غلبے کی جد و جہد میں لگا دیا کھپا دیا یا نہیں اگر لگا دیا کھپا دیا سرخروہ ہیں کامیاب ہیں نہیں تو میں پھر دہرا رہا ہوں ملکشاہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں مجھے شدید اندیشہ ہے کہ بقیہ ساری نیک و کاری بھی زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی میرے غور و فکر کا میرے سوچ بچار کا میرے متعلق کا قرآن سنت و سیرت میں صرف سنت کو نہیں لیتا سیرت کو لیتا ہوں خاص طور پر سنت کا نظر ہمارے ہاں زیادہ مستعمل ہے فقہی معنی میں فقہی چیزوں میں اور اسی لئے حدیث کی کتابوں میں بھی ترتیب یہی ہے کہ جو فقہی ابواب ہیں وہ پہلے آتے ہیں سیرت ہے جس میں وہ مراحل آتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کیا پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے کیا کیا قرآن بھی نہیں ہے اس ترتیب سے ترتیب نزولی سے قرآن نہیں ہے حدیث کی کتابیں بھی اس ترتیب سے نہیں ہے وہ ترتیب ملتی ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے قرآن سنت اور سیرت ان تین چیزوں کو جمع کیجے تو بات بنے گی کہ اس کا جلوب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لئے کم سے کم درجے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اقامت دین کی جدوجود اور اس میں تن مندھن لگا دینا اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فردے ہیں اب دوسرا نکتہ لیجئے نماز بغیر وضوع کے ہو سکتی ہے وضوع کیا مطلوب ہے مقصود ہے نہیں وضوع شرط ہے نماز کے لئے اصل مطلوب اصل فرض نماز ہے کتبہ علیکم الوضوع تو کہی نہیں آیا نا قرآن میں اذا کمتم الیسلات فاقسلو وجوہکم اللہ الاخر آیا تو یہ نماز کے لئے ایک شرط ہے نماز پڑھنی ہو تو یہ کرنا ہوگا طہارت بھی اور پھر وضوع بھی جس طریقے سے نماز کے لئے وضوع شرط ہے ایسے ہی اقامت دین کی جدوجود کے فرض عین کو ادا کرنے کے لئے التظام جماعت فرض ہے شرط یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں فرد کیسے کرے گا البتہ کہ تھوڑی مضاحت کر دوں گا میں بعد میں اور آج ہی وہ نکتہ میرے ذہن میں آیا پہلے نہیں آیا اس طریقے سے میں نے ابھی چند منٹ پہلے بیٹھ کے وہاں پر میں نے یہ چند نوٹس لکھے تھے نکتہ ذہن میں آیا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے نماز فرض عین اقامت دین کی جدوجود فرض عین جیسے نماز کے لئے وضوع شرط اقامت دین کی جدوجود کے لئے التظام جماعت شرط ہے یہ احادیث میں اس وقت بیاد نہیں کر سکتا اس پر بڑی مفصل تحریریں ہیں تقریریں ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ تین نکتے آج واضح ہو جائیں اس لئے دہرہ دہرہ کر بات سمجھائی جائے اتاری جائے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاہد انسلٹ فیل کریں اس میں اپنی کہ کیا آپ میں بچے سمجھا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس لئے مادر کر رہا ہوں کہ میں اس کو ہیمر کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آسان کام نہیں ہے صدیوں کے بنے ہوئے سانچے ہیں ہمارے جو بات جاتی ہے ان سانچوں میں ڈھل کر گم ہو کر ختم ہو جائے جماعت شرط ہے اثر ہے حضرت عمر کا لا اسلامہ اللہ بالجماعہ ولا جماعہ اللہ بالغمارہ ولا عمارہ اللہ بالسماعہ ولا سماعہ اللہ بالطاعہ یہ ہماری کتابوں میں میری تقریروں میں کیسٹس میں اس ساری چیزیں جو بڑی تفصیل سے آئی وی ہیں آج تو میں چاہتا ہوں کہ گنتی کر لیں اگلی پر تین چیزیں دوسری چیز اس وقت میں بحث کر رہا ہوں اس میں جو نکتے کی مضاد کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے فرض کیجئے کہ کوئی جماعت انسان نہیں پاتا کیا کہے ایک فرد کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے